السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اس زمانے میں والدین کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ان کی اچھی زندگی گزارنا سکھانا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے اس لیے کہ والدین بھی والد دن میں اپنے کاروبار بزنس میں معاش میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں بزی رہتے ہیں اور رات میں آ کر کے گھر پر اپنے وقت اپنے وقت کو جو بچوں پر کے ساتھ ان کو گزارنا چاہیے وہ اس وقت کو سوشل میڈیا پر اور بےہودہ باتوں مرد پر زائع کر دیتے ہیں جس سے والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے یاد رکھیں اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین اس کی صحیح تربیت کریں اور والدین اس کو زندگی گزارنے کی بہترین اصول اور بہترین باتیں سکھائیں اچھی عادات ان کے اندر پیدا کریں لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نبے پچانوے فیصد والدین اپنی اس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اور بچوں کی صحیح تربیت اور توجہوں کی جانب ان کا کوئی خیال نہیں ہے بہت سارے لوگوں سے تربیت کرنی ہی نہیں آتی اور جن سے آتی ہے وہ کرتے نہیں ہیں یہ اللہ کی یہاں اس کا سوال اور جواب ہوگا اور اولاد اللہ کی یہاں اپنے والدین کے تعلق سے شکایت کرے گی اس لئے ہمارے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ہم صحیح تربیت کریں ان کو صحیح اور اچھی باتوں کی عادت بنوائیں اور اچھی صفات ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں ایسی چند صفتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں ایسی چند عادتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو آپ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں اور ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنے چاہیے آٹھ عادتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان عادتوں کو اپنے بچوں کے اندر داخل کرنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں پہلی عادت ہے صفائی ستھرائی کا احتمام اپنے بچوں کو صفائی ستھرائی سکھلائیں اور ان کو گندگی اور غلازت کے اور گندے رہنے کے نقصانات بتلائیں اور اسلامی نقطے نظر سے پوائنٹ آف اسلام سے ان کو سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان گندہ نہیں ہوتا مسلمان صاف ستھرہ رہتا ہے اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے رہتے ہیں وہ خود بھی صاف ستھرہ رہتا ہے اور پاک بھی رہتا ہے یہ اس کی اہمیت کو اس کی نظر میں سکھلائیں اور بتلائیں کہ صاف ستھرہ رہنا انسانی صحیح اور اچھی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے یہ بچپن سے اس کے مزاج میں ڈالیں اور ان کو صاف ستھرہ رکھا کریں والدہ بھی تاکہ ان کے مزاج میں صاف ستھرہ رہنا داخل ہو جائے اور صاف ستھرہ رہنے کی ان کو عادت ہو جائے دوسرا کام ہے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز اور دعا کا احتمام سکھلائیں شریعت متحرہ نے سات سال کی عمر سے بچوں کو نماز کی تاقید کرنے کا حکم بھی آئے کہ سات سال کی عمر سے بچوں کو نماز کے لیے بالی بچوں لڑکوں کو مسجد میں لے کر کے جائیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی تاقید کریں اور ان کو نماز سکھائے اور جب دس سال کی ہو جائیں تو نماز کے لیے مارنے کی بھی اجازت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نماز کے لیے ہلکی پھلکی مار بھی لگائیں لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے تو بہت دور خود ان بچوں کے والدین پیرنٹس کی ہی جانب توجہ نہیں ہے یاد رکھیں بچوں کا ذہن کورہ ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے اگر والدین ان خیر کی اور ان اچھی عادتوں کو اپنے اندر داخل نہیں کریں گے تو بچوں سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے اس لئے بچپن سے ہی بچوں کو نماز کی اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنے کی دعا کی عادت ڈلوائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ سے مانگنا سکھ لائیں اپنے بچے کا ذہن اس انداز میں بنائیں کہ بیٹا اور بیٹی اور بچہ اور بچی اپنی مسائل اپنی ضروریات کو اللہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے اللہ سے اپنی ضد اور اپنی بات کو منوانا چاہیے اللہ ہی سب کی بات کو مانتا ہے اور اللہ ہی سب کی ضروریات کو پورا کرتا یہ عادت بچپن سے بنائیں بچے تیسرا کام بچوں کی عادت بنائیں بچپن سے ہی سب کی عزت کرنا اور سب کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ سکھائیں کرنا چاہیے اور سب کی خیر خواہی کرنا یعنی کسی کے حق میں برا کبھی نہیں چاہنا ہے بلکہ اپنی حمت اور طاقت کے مطابق سب کے لئے خیر اور بھلائی چاہنا ہے اور کسی کے لئے بھی اگر آپ معاون بن سکتے ہیں کسی کی چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں یہ خیر خواہی اپنے بچوں کو ہم سکھائیں بچپن سے جب ان عادتوں کو اپنے بچوں کے اندر ہم داخل کریں گے تو یہ بچے ہمارے لئے فیوچر میں سماج کے لئے معاشرے کے لئے گھر کے لئے خاندان کے لئے ایک سب کی عزت کرنا سکھائیں اور بچوں کے اندر خیر خواہی کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اگلا کام ہمیشہ بچوں کو سچ بولنے کی تعقید کریں جھونٹ ان کے لئے بتا دیں یہ کسی بھی شکل میں گوارہ نہیں چھوٹا بڑا نقصان کچھ بھی ہو جائے جھونٹ نہیں بولنا کوئی بھی غلطی ہو جو بھی ہو صحیح ان سے بلوانا چاہیے اور سچ بولنے پر ان کی حمد افضائی اور حسل افضائی بھی ہونی چاہیے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کو انعام سے نواز نہ چاہیے کوئی غلطی ہو تو ان کے سچ بولنے کی وجہ سے اس غلطی کو نظر انداز کر دینا چاہیے اگنور کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ ان کو سچ بولنے میں کسی چیز کا ڈر اور پٹائی کا خوف رکاوٹ نہ بنے سچ ہمیشہ سکھائیں اگلہ کام اپنے بندوں اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی اور کونفیڈینس پیدا کریں اپنی ذات پر وہ اعتماد رکھیں احساس کم تری کا شکار نہ ان کو یہ تو سکھائیں کہ ہمیں اپنے مسائل اور اپنی ضروریات اللہ سے مانگنی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی سکھائیں کہ آپ کی ذات سے باہر کچھ بھی نہیں ہے آپ اگر چاہیں آپ زد کر لیں تو کسی ان کو احساس کم تری کا شکار بنا دیتے ان کے لو کنفیڈنس ہو جاتا ہے ان کے اندر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا اپنی ذات پر اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے اپنے بچوں کو خود اعتماد پیدا کریں کنفیڈنس ان کے اندر پیدا کریں اور ان کو احساس کم تری سے باہر نہیں بس اللہ کی مدد ہونی چاہیے یہ اعتماد اور یہ بھروسہ جب بچے کے اندر ہوگا تو بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آسانی سے پار کر لے اس لئے خود اعتماد ہمیشہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں ان کے حوصلے کو توڑیں نہ کہ تم سے نہیں ہوگا اور لوگے اگر تمہارے رب کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے تم سے یہ اعتماد ان کو دلائیں اور بچوں کے اندر اگلا کام یہ کریں یہ عادت بنائیں کہ آگے بڑھنے کی لگن پیدا کریں ان کے اندر کہ ابھی آپ کا اسٹریج نہیں آیا ہے ابھی آپ کی منزل نہیں آئی ہماری منزل ابھی آئی نہیں ہے اس منزل سے اور آگے جا کر کہ ہمیں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے یہ لگن اگر بچے کے اندر پیدا ہو گئی تو دینی اور دنیا بھی اعتبار سے منزل تیہ کرتا چلا جائے گا ایسے ہی اپنے بچوں کے اندر ایک عادت کفایت لیے اللہ کے فیصلے کے ساتھ کافی سمجھیں ناشکری کبھی نہ کریں اللہ نے جتنا دیا ہے یہ بہت دیا ہے اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں کہ اور نہ مانگیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر ناشکری نہ کریں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر کے منزل آگے تلاش کرتے چلے جائیں کاروبار کو آگے بڑھاتے چلے جائیں لیکن اللہ جس حال میں جتنا اللہ نے دے رکھا ہے اس پر اپنے آپ کو سابر اور شاکر رکھیں شکر گزاری کریں صبر کا مظاہرہ کریں اور اسی طریقے پر اپنے بچے کے اندر ایک بہترین عادت یہ پیدا کریں کہ بچہ بچپن ہی سے رات میں جلدی سونے اور صبح کو صویرے اٹھنے کا عادی ہو جائے بچپن ہی سے رات میں جلدی سلائیں اور صبح اس کو صویرے اٹھائیں اس رات کو جلدی سونے سے انسان منٹلی بھی بدنی اعتبار سے بھی ساری اعتبار سے بھی فٹ ہوگا اور جب جلدی سوئے گا تو جلدی اٹھے گا بھی اور جلدی اٹھے گا تو پھر نماز بھی پڑھے گا ان عادات کو اپنے بچوں کے اندر ایسا پیدا کر دیں کہ وہ کبھی بھی ان سے سمجھوتا نہ کریں یاد رکھیں بچوں کے اندر بچپنے میں جو عادات پیدا ہو جاتی وہ قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں اور زندگی کے تمام مراحل میں وہ اچھی عادات اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور اگر بچپن میں بری عادتیں پیدا ہو گئیں تو پھر زندگی پر وہ بھی پیشہ نہیں چھوڑ اس لئے خدا کے لئے اپنے بچوں کے اندر ان آٹھ عادتوں کو ضرور پیدا کیجئے تاکہ یہ نسل ہماری معاشرے کے لئے سماج کے لئے خاندان کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے بہترین مخلوق اور بہترین نسل ثابت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ